اسلام علیکم ویڈیویس کیسے ہم سب امید ہے آپ سب ہے جیسے ہوں گے بلکم بیک ٹو اینا در ویڈیو اور آج کی ویڈیو میں میں شیئر کروں گی آپ کے ساتھ بہت ہی آسان طریقے سے آپ اپنے جلے وے برطن کو کس طرح سے صاف کر سکتے ہیں وہ بھی منٹو میں بغیر رگ رہے تو ویڈیو کو اپنے انڈ تک دیکھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ کس طرح سے میں نے آرام سے اس برطن کو صاف کر لیا ہے بہت ہی آسان سی ٹرک ہے تو یہ ہے جی میں پاس جلاوا برطن اس میں میں نے بنایا تھا جی دمپوہت اور دمپوہت بنانے کے بعد نیچے سے یہ اس طرح سے ہو گیا ہے یہ سٹیل کا میرا پیشر ککر تھا اچھا بسیقلی ہوتا یہ ہے کہ آپ کے پاس جو برطن جل جاتا ہے پھر اس کو آپ بیٹھ کے گھنٹوں گھنٹوں رگڑتے رہتے ہیں لیکن وہ پھر بھی صاف نہیں ہوتا کافی محنت کے بعد بھی تو آپ نے صرف ایک سیمبل ٹرک کرنی ہے اب میرے پاس جو برطن ہے وہ صرف اس طرح سے پیندے سے جلاوا ہے اگر آپ کو برطن اوپر تک جلاوا ہے تو آپ اوپر تک اس کو پانی سے بھڑ لیں جہاں تک آپ کا برطن جلاوا ہے آپ نے اس میں پانی ڈالنے اس کے بعد کوئی بھی ڈیٹیرجن جو آپ کے گھر میں یوز ہوتا ہے میرے پاس ایریل ہے میں وہ یوز کروں گی ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس بھی ایریل ہی ہو کوئی بھی ڈیٹیرجن جو آپ گھر میں یوز کرتے ہیں اس کا اپنے ایک چمائن ڈال لینا ہے اگر آپ پانی زیادہ ڈال رہے ہیں تو اس میں آپ دو چمائن ڈال لیں اگر آپ نے اس طرح کا برطن آدھا بھرا ہے تو آپ نے اس میں دو چمائن ڈال لیں تو اس کے بعد اپنے پانی کو اچھا سے بوائل کرنا اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پانی میں بوائل آنا شروع ہوا ہے اور اس کے ساتھ یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ سارے جو برطن کے ساتھ جو چپکا وہ میٹیریل تھا یہ اترنا شروع ہو جائے گا ہوت سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارا پہلے اس کے ساتھ کوئی چپی اترابہ نہیں تھا پانی بلکل سلیر تھا اور اب یہ پانی میں اترنا شروع ہو گیا ہے اور اس طرح سے آپ نے پانی کو بوائل کرنا ہے کمز کم بھی آپ نے اس کو دو تین بوائل اچھے سے دلانے ہیں اس سے جتنا بھی آپ کا جلاوہ برطن ہے اس کے ساتھ جو بھی جلاوہ میٹیریل لگا ہے سب کا سب وہ اوپر آ جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے یہ سارے کا سارا نہ اکھڑ اکھڑ کے اوپر آ رہا ہے صرف ایک چمچ آپ نے اس میں سرف ڈالنی ہے اس کے بعد آپ نے اس کا جو سارا ریزیڈیو ہے اس کو اتار دینا ہے اب یہاں پہ دیکھیں میں آپ کو یہاں پہ دکھا رہی ہوں سارا برطن جو ہونی جیسے بلکل کلیر ہو چکا ہے اور سارا ریزیڈیو پانی میں آ چکا ہے اس کو ہم گرا دیں گے اچھا اس کے اندر سر پلہ پانی آپ اس کے ساتھ بھی برطن کو واش کر سکتے ہیں ملہب آپ ایکسٹرہ بے شک نہ ڈالیں اس میں کوئی بھی لیکن میں نے اس میں تھوڑا سا ڈش واشنگ لیکویڈ ڈالا ہے آپ سوپ سے بھی اس کو واش کر سکتے ہیں اس کے بعد دیکھیں آپ یہاں پہ میں آپ کو دکھاتے ہیں میں نے تھوڑا سا ڈش واشنگ لیکویڈ اس میں ڈالا ہے اور اس کے بعد آپ دیکھیں ہم ذرا سا اس کو ساف کرنے کی کوشش کریں گے یہ بلکل ساف ہو جائے گا اور یہ برطن بلکل نیٹ اینڈ ٹھین ہو جائے گا آپ کو بلکل رگڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی موسیلی ہمارے گر میں چائے وغیرہ اکثر رکھ کے ہم لوگ بھول جاتے ہیں یہ کوئی بھی برطن جل جاتا ہے تو آپ اس کو آسانی سے ساف کر سکتے ہیں اور سٹیل کے برطن اگر سپیشلی جل جائیں تو ان کو ساف کرنا بہت مشکل ہوتا ہے لیکن آپ بہت آسانی سے ان کو ساف کر سکتے ہیں ضرور یہ ٹرک آپ ٹرائے کیجئے گا آپ کو بھی بہت ایزی لگی گی اور یہاں پہ دیکھیں سرہ سے میں نے سارے کے سارے برطن کو چی طرح سے ساف کر دی ہے اور اب میں اس کی فائنل لوگ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ یہ کتنا مزیدار سا یہ ساف سترہ سا ہو گیا ہے اور بلکل کوئی میری محنت نہیں لگی تو یہ تھی چھوٹی سی ٹرپ آپ کو بھی بہت ایزی لگی گی آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کے برطن بھی بہت آسانی سے ساف سترے ہو جائیں گے اور یہاں پہ دیکھیں برطن بلکل ساف سترہ چمکدار ہو چکا ہے میرا اور بلکل مجرہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی اور یہاں پہ کریں گے میں اپنی ویڈیو کو بھی and thank you so much for watching